اس چینل میں آپ کا سواگت ہے وآله وآصحابه وآزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى ارسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله مولانا العلي العبين وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشافرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما دار رب تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامین تقریر سمات فرمائیں مقرحنا قارم مدنی صاحب ریکارڈن عبدالسطار براجی ایم سی ملنے کا پتائے مران کے ستھاؤس انرون حرم گیٹ ملتان سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا مقابلہ کرنے والے فرحان اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لئے آئے تھے حق سبحانه وتعالى وتقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ دو منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بعد شاہ فراؤن نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو انے سولی پہ لٹکا دو مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لئے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے بوٹیاں اڑا سکتے ہو قیمہ بنا سکتے ہو پر اللہ کے دی ہوئی ایمان کے دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے دو منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط اور یہاں سات سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا چھتی کرتے ہیں فراؤن کی کہ جو چاہے سزا دو جو چاہو ہمیں مارو کچھ بھی کرو ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا اور انجام کے طور پر کہنے لگے این لہو مجرمن فا انہ لہو جہنلم قربان جاؤں این لہو مجرمن فا انہ لہو جہنلم ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے گناہ گار ہو جاتا ہے سیاہ کار بن جاتا ہے رب العالمین کہ یہاں ظلیل و خار ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے برباب ہو جاتا ہے انہ لہو مجرمن فا انہ لہو جہنلم ایسا آدمی جانمی بن جایا کرتا ہے ایمان ملاو سے ترک کر دیا ایمان ملاو سے چھوڑ دیا ایمان کی قدر نہ کی یقین کو جمعیا نہیں اپنایا نہیں جیسے ہوا کا جھونکہ لگا ادھر کو لڑک گیا کبھی کفر کر بیٹھا کبھی شرک کر بیٹھا کبھی اللہ کی نراغی کا سبب بن بیٹھا کہتا انہ لہو مجرمن فا انہ لہو جہنلم تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ظلیل و خار ہو جاتا ہے جہنلم ہی بن جاتا ہے اور کمال کی بات ہے دو منٹ کے اندر جہنلم کا پتا چل گیا کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یہ یا کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی ایسی خوفناک جگہ ہے ایسی بحشتناک جگہ ہے تباہ کن جگہ ہے اس طرح سے عذاب ظلیل کرنے والا ملے گا فرمایا کلما نغیجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیدوق العذاب آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے ستر ستر تا ہے بدستور چل رہی ہے چمڑی جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں اس لئے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کا ستر تا لا یموت فیہا ولا یحیاء نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ وَمَنْ آتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ اِسْخَالِحَانَاتِ فَأُولَائِكَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَاتِ اور جو آدمِ اللہ پر ایمان لائے مضبوط رہے ہوا دساتھ آئے فتنے اٹھیں شرارتیں اٹھیں ترہ ترہ کی تباہ کن ہوایں چلیں جو اس وقت ثابت خدم رہ گیا اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جمع رہا شرق کے نیڑے نہ گیا کوفر کے قریب نہ گیا وَمَنْ يَعْتِهِ مُؤْمِنَل جو آدمی ایماندار بن گیا اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا قرب والا بن گیا فروردگارِ عالم نے جس کو اپنا بنا لیا فرمایا فَأُولَائِكَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَا اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں دو منٹ ایمان لانے والوں کو جلنت کا پتا چل گیا دوزت کا پتا چل گیا جزا اور سزا کا پتا چل گیا عذاب تباہ کل کا پتا چل گیا کتنے افسوس کی بات ہے عمر گزارے بیٹھے ہو وقت گزارے بیٹھے ہو آق قبرِ نزدیک ہے موت نزدیک ہے اللہ کی عدالت نزدیک ہے پروردگارِ عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے آج تک جہنم پہ یقین نہیں جنت پہ یقین نہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط آسے لکڑی کا ساپ بلا ہوا دیکھ کر ایک موجزہ دیکھا چتنے مضبوط ہو گئے تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں موجزے دکھائے کسچے پھرتے ہو انہوں نے صرف ایک موجزہ دیکھا کلیم اللہ تھا تم حبیب اللہ کی امتی ہو تم کالی کملی والے کی امتی ہو تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہو لاکھوں موجزات دیکھ چکے ہزاروں موجزات سن چکے مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لئے بتاتا دیکھو وہ یوں برباد ہوئے وہ یوں زلیل و خار ہوئے کسی کو کوئی عذاب دیا گیا کسی کو کوئی عذاب دیا گیا سیدنا لوت علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کا نبی برگو زیدہ بندہ قوم کو سمجھاتے ہیں قوم کو آگا کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں حسیار بیدار کرتے ہیں قوم مانتی نہیں کلبت قوم لوطن المرسلیل اذ قال لہم اخوہم لوطن الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وعطیعون میرا نبی تھا میرے نبی کو جھٹلایا میرے پیغمبر کی تقذیب کی برادری کی بات مانی خاندال کی بات مانی رسم و رواد کی بات مانی میرے نبی کی نامانی انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وعطیعون میرے نبی نے مجھ سے ڈر آیا اللہ کے عزام سے ڈر آیا ڈر جاؤں بہت آ جاؤں تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے حساب لے گا زندگی کا حساب لے گا بدن کا حساب لے گا آنکھوں کا حساب لے گا دل و دماغ کا حساب لے گا کرتوت کا حساب لے گا دل کا حساب لے گا اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے ملا کیا تھا اُعْبُدُ اللَّهُ آہا اس پروردگار کی عبادت کرو نظر نیاز اس پروردگار کی دو عبادت اسی کی کرو سر اسی کے سامنے جھکا رکو اسی کے سامنے کرو یہ ماتھا یہ پیشانی یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکا ہر نبی کی یہی تعلیم ہے ہر نبی کا یہی باد ہے ہر نبی کی یہی نصیت ہے ہر نبی کا یہی کردار ہے اُعْبُدُ اللَّهُ آہا ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ لوت علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لانت میں گرفتار تھی خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں میں نے دماغ رکھا ہے دو جان کی سمجھ رکھی ہے عقل رکھی ہے دماغ رکھا ہے یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے تُو کہیں لال کپڑے لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے شرم کرو اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر جائی آنے کی کپڑے کے سامنے جھکتا ہے رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں چادریں اڑا رکھئے بوچھل اٹھائے بھرتے ہیں عورتوں کے آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جاؤنے ہماری گردن کس طرح سے کاٹتے امانداری سے بتاؤ جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہو کئی دن ٹھیرے ہو وہ درخت برکت والا ہے کے نہیں جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو ابو بکر بیٹھے ہو عمر بیٹھے ہو عثمان طلحہ زبیر صحاد ابی بقات چودہ سو صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو اور جس درخت کے نیچے چودہ سو صحابہ نے بیٹھ کی حضور نے بیٹھ لی پیری مریدی پکی ہوئی تیہ ہوئی اور جس پیری مریدی پر جس بیٹھ پر خدا اتنا راضی ہوا فرما لقد رضی اللہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایدیو بائی اولک تحت شجرہ بیٹھ کرنے والے اور بیٹھ کرنے والوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا جس درخت کے نیچے حضور نے بیٹھ کی صحابہ نے بیٹھ کی حضور نے بیٹھ لی اور کئی دن ٹھیرے اور جس درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہو سلہ حدیبیہ اس درخت کے نیچے تیہ ہوئی کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی نبی رسول امام الانبیاء اہل بیت صحابہ خلفاء راشدین سارے جس طرح کے نیچے بیٹھے ہو اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا لوگ اس کی عظمت کرنے لگے تعظیم کرنے لگے فاروق کو پتا چل گیا خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا کسی نے کہا اے عمر یہ کیا کر رہے ہو فرمایا ہاں ہاں جس طرح کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکرے لگے گی لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے اس کی پوجہ چھوڑ دیں گے اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے یا لوگ سجدے شروع کر دیں گے اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا حالانکہ اس زمانے میں بیتت کرنے والا کوئی قریب قریب تھا بھی نہیں شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں لیکن حضرت عمر نے شب و ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے آہستہ آہستہ لوگ بہت اللہ سے پھر جائیں گے درخت کی طرف دل لگا لیں گے جڑوں سے اکھار کے پھیک دیا اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدین نیپات میں جی لوگوں کی حکومت ہے ان سے پہلے ترکیوں کے دار میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا فاطمت الزارہ کا روزہ الگ تھا حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا تلہ زبیر کا روزہ الگ تھا بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے مگر حالت وہی تھی نہ کوئی حرم لبوی میں عورت ٹھہرتی تھی بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے یا فاطمت الزارہ کے مزار پہ پڑی ہے یا حضرت عیشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے یا حضرت خدیجہ کے دروازے بیت اللہ میں کوئی نہیں روزہ رسول اللہ پہ کوئی نہیں آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملہ تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے یہاں تظربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا ملے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی کٹھے ہیں مسجد میں آدمی نہیں ملتا جب سے ادھال لاؤڈ سپیکر پہ شروع ہوئی نماز ہی مر گئے چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھار کے پھینک دیئے اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنب البقی کا دروازہ ہی بند کر دیا مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی حضرت فاطمہ الزہرہ حضرت صفیہ حضرت رقیہ حضرت امی قلصوم سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ الناجمائین حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے اکام کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے قبروں کی مٹی چاٹتے امام الانبیاء محبوبی قبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے دیکھا دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین اور میرے پروردگار لا تجال قبری اسلام میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گالہ ولائیو دعا ہو رہی ہے امام الانبیاء دعا مانگ رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہی ہیں اور آنکھے فرمایا لان اللہ الیہود والنسارا اللہ یہودو نسارا پہ لانت کرے پھٹکار کرے کیوں اس لئے اتخذوا قبور انبیائیم مساجدہ اوگما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گابلا لیا تھا جانتے سارے ہیں سارے مولویوں کو پتا ہے سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکو کسی کو نہیں کیا جا سکتا اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا وہ جانتا تھا کہ چودویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے دل ان کے کالے ہوں گے دل ان کے صاف نہ ہوں گے فرمایا میرے بندے جنادہ چایابو بکر کا ہو جنادہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو جنادہ عثمان کا کیوں نہ ہو جنادہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو جنادہ فاطمت الزہرہ کا کیوں نہ ہو جنادہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو جنادہ امام حسین کا کیوں نہ ہو جنادہ امام حسن کا کیوں نہ ہو جنادہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو جنادہ خالد صحف اللہ کا کیوں نہ ہو جلادہ فلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو جلادہ شاہ شدیقہ کا کیوں نہ ہو جلادہ امہ حبیبہ کا کیوں نہ ہو جلادہ حضرتِ صفیہ کا کیوں نہ ہو پیغمبر کی بیٹی جلادہ رقیہ کا کیوں نہ ہو جلادہ امہ قلصوم کا کیوں نہ ہو جلادہ شیخ عبدالقادر جلانی کا کیوں نہ ہو جلادہ بعاولت زکریہ ملتانی کا کیوں نہ ہو جلادہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو جلادہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو فرمایا خبردار کھڑے ہو کے نیت بان کھڑے کھڑے سلام پھیر دے بیس میں رکو سجدے کی کوئی اجازت نہیں فرمایا میں یہ تو گوارہ کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں میں یہ تو گوارہ کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں میں اپنے لیے رکو نہ کراؤں اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے دھکے ہوئے ہیں ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے غوث کا سجدہ ہو رہا ہے فرمایا اوہ لوگوں جبکہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا خطب کا جنازہ سامنے تھا ابدال کا جنازہ سامنے تھا صحابی کا جنازہ سامنے تھا نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا اور جب وہ چھے گا زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں لاکھوں من مٹی بیچ میں آگئی مر لگ گئے پڑ گئے جالیاں لگ گئی غلاف ڈھگ گئے اب سجدہ فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے یہ حق میرا ہے نہ حقی نہ کرو ظلم نہ کرو بے انصافی نہ کرو سجدہ میرے لئے فرمایا سارا جان تیرے لئے ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے سبزیاں ترکاریاں پھل پھروت کھانا پینا سہت و تندرستی حسن و جمال مال آل یہ سب کچھ تیرے لئے کھیتیاں سر سبزو ہے تیری غزا کے واسطے کھیتیاں سر سبزو ہے تیری غزا کے واسطے سب جہاں تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے میں تیرا رب تو میرا بندہ میں تیرا خالق تو میری مخلوق میں نے پالا میں نے سنبھالا میں نے جوانی دی میں نے عقل دی اولاد میں ہی دوں گا نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی یہ سید لالوت علیہ السلام کھڑے ہیں اپنی قوم کو بار بار متنبی کرتے ہیں اولادا آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں میرے بھائیوں او میری برادری او میرے خاندان کے لوگوں او میرے تائے چچو آئے میری بات سنو فما قذبت قوم لوقن المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوقن الہا تتقون میرے بھائیوں میری برادریوں میرے خاندان کے لوگوں میرے عزیزوں میرے رشتہ داروں میرے دوستوں کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے اینی لکم رسول امین میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے توحید کی امانت سبحان اللہ توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا فتق اللہ ڈر جاؤ اللہ سے نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ڈروں اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے جس کے قبضے میں پتہ پتہ ہے جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے ڈروں اس پروردگار سے فتق اللہ وعطیعون اللہ سے ڈروں گے خدا تمہارے سارے کام سمار دے گا سارے بچاروں کی بگڑی بنا دے گا نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا اولادو اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا قل لا اسألکم مالیہی عجران میں عجر نہیں مانگتا میں بدلانی مانگتا میں مزدوری نہیں مانگتا میں تم سے پیسہ تکا نہیں مانگتا میں روتی پانی نہیں مانگتا ان عجریہ الا اللہ رب العالمی اللہ کا نبی کھڑا ہے بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو برادری کو خاندان کو آؤ سارے میری بات سنو خدا بند کریم نے جو تازے نبوت ان حضرات کو اڑھایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے ڈیوٹی آدھا کر رہے ہیں منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں سیدنا علوت علیہ السلام کی قوم باز تو کیا آتی شرک میں تو گرفتار تھے ہی ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے ایک اور مرد ان کو لاحق ہو گیا ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے بدماشی ہے بدکاری ہے حضیفات میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا اللہ کا عرش کافلے لگ جاتا ہے حرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوٹ علیہ السلام کی قوم وعلاد اب ہم پھر دہرا دے اللہ کا نبی کھڑا ہے سمجھاتا ہے مانتے نہیں ہیں بیماری پھیل پی چلی گئی مرض بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی جو سمجھایا جتنا آگے خبردار کیا ہوتے نہیں بگڑتے چلے گئے اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا دو تین فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوٹ علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیئے وہ بزار سے گزرے کاروبار چھوڑ دھندہ چھوڑ دکنداری چھوڑ سارا کام چھوڑ گئے ان کے پیچھے لگ گئے ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے وہ لوت علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں لوت علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر ہم اپنی خواہش پوری کریں گے ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے لوت علیہ السلام فرمانے لگے اُس ظالموں میرے مہمان ہیں بابا بابا بے استینی کیا کرتے ہیں مہمان کی مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑ گئے دروازہ کھڑنے لگے نکال ان کو بار سیدنا علوت علیہ السلام کو خبر میں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے یا لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے فرمانے لگے جانے دو باد آؤ فرمایا قولا یا قوہم قولا یا قوہم او میری قوم کے لوگوں او میرے بھائیوں او میرے رشتداروں ہا اولائی بلاتیہوں لأطہر لکم تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں عورتے موجود ہیں ان سے اپنی حاجت روائی کرو ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ قربان جاؤ نبی پر کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے میری بیٹیاں بڑا سمجھایا بعد آ جاؤ چلے جاؤ میرا مکان نہ توڑو دروازہ نہ توڑو اللہ پاک نراد ہو جائے گا تم پہ خدا کا غزب آ جائے گا بعد آ جاؤ چلے جاؤ کہنے لگے نہیں نہیں ہم بالکل نہیں جانے کے ایسے خوبصورت نڑکوں کو چھوڑ کر ہرگی دنی جائیں گے سیدنا علوت علیہ السلام نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا ہاتھ باندے منتے کی بڑا بڑا کی سرداروں کی چودریوں کی منتے کی بڑا بڑا سرمایہ داروں کی منتے کی اندازہ لگا نبی خوش آمد کر رہا ہے کفر اوپر کچڑ رہا ہے پر مارا جاؤ چلے جاؤ باہا جاؤ کچھ جو ظالم قسم کے تھے جو بدبخت اور شقی تھے جو بہت زیادہ شیطان تھے انہوں نے پیغمبر کو گھسیتنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کو دھکے دیئے ہاتھ اتنا دروازے سے دروازہ روکے کھڑا ہے صبح سے یہ وقت آ گیا ہجتا نہیں ہے اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے سیدنا لوٹ صلی اللہ نے رونا شروع کر دیا جب گھسیتے لگے تو رو پڑے اور پھرمایا قال قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَةَ الْأَوْ آبِي الٰى رُقْنٍ شدید اے کاش میرے پاس فوج ہوتی میرے پاس لسکر ہوتا میرے ہاتھ میں لٹھی ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی میں تمہیں مار کے بھگاتا اور ظالموں سرم کرو اور نبی کو نہ مارو اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو خدا کے نمائندے کو نہ مارو لوٹ علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا گسیتنا شروع کر دیا ادھر اللہ کے نبی نے رویا رو دیا ادھر آسو پڑے ادھر آواد آئی مکان کے اندر سے قالو یا لوٹ اندر سے آواز آئی مکان سے آواز آئی جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائی اس کے لیے انٹان کے لیے بھیجے گئے تھے جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی رو پڑا ہے اور تم لوگ مانے یا نہ مانے نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے اندر سے آواز آئی قالو یا لوٹ انہا رسول ربک اللہ کے نبی اے لوت علیہ السلام آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہم آدمی نہیں ہیں چھوکرے نہیں ہیں ہم لڑکے نہیں ہیں ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں دروازے سے ہاتھ جاؤ انہیں اندر آ لے دو چھوکرے دروازہ اور آپ ایسا کریں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں بیوی بچوں کو ساتھ لیں دو منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ ہم تو اس بستی کو برگاد کرنے آئے ہیں لوت علیہ السلام اللہ کا نبی نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے کون سمجھ سکتا ہے لوت علیہ السلام ہوراں کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سمالا جلدی کو بہر نکلو بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا جلال آ گیا اب نبی کا رولہ خدا نہیں دیکھ سکتا جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے لوت علیہ السلام کی بیوی تھی گھر والی تھی پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی پھر چل پڑتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے پھر کھوڑی سی چلتی ہے یوں مرمون کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگنا ابھی تو کچھ ہوا نہیں جونکہ تو ہے بستی اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرتی ہم نے تجھے بیس میں لپیٹنا ہے اس لئے خبردار کر دیا کہ بات آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہدار کے لئے یہ سزا ہے بربادی ہے اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ نہیں پیٹا جائے گا لوت علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے شہر سے کچھ دور گئے تھے قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیر کو کٹ کر الگ کر لیتے ہیں ایہا میری بات نے کسی فرق اور جماعت فرمایا قلوو انا ارسلنا ایہا قوم مجرمین لنرسل عليهم اجارة من طین مُسَوَّمَتَ الْإِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے لوتا لِسلام ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں ہمیں تو بھیجا اس لئے گیا ہے اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا بستی کٹ گئی شہر کٹ گیا یہ علاقہ الگ کٹ گیا یہ قوم کٹ گئی بزماشی کا مزہ ان کو چکھا جائے گا اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر پتھروں کے بنے ہوئے تین اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تج لکھے ہوئے تھے یہ فلا بدماش کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے یہ فلانے گنہگار کو لگے یہ فلانے کو لگے نتھرے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے اوپر بہت دور لے گئے آوازائی پلٹ کر زمین میں پھیک عورتیں مر گئے بچے مر گئے ساری قوم برباد ہو گئی فرما وَطَرَتْ لَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَدَابَ الْعَلِيمِ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا جب میں غضب نہ کھو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا تیرا چانے والا میں تھا تُو میرا تھا میں تیرا تھا تُو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی پیغمبر کی نصیحت سے کان نہ دھرا پیغمبر نے بتیرا بلایا بتیرا سمجھایا اللہ کی نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے میرے غزم سے بچ اللہ کے غزم سے بچ جائے اللہ کی تباہی سے بچ جائے اگر اس کے آزاب آ گیا پھر چلے گا نہیں جب وہ زمین کٹی تو نوت علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی ہاں نسبت قیم کر لو جی فلانے بن جاؤ فلانے بن جاؤ یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیدے وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو وہی شرک وہی پیدا وہی کفر کی لانت جب تک عقیدہ نہیں بنتا آمان کی جرے نہیں بن سکتی قرآن کا فیصلہ ہے ایک دن میں سو دیگیں پکا ایک دن میں ایک ہزار آدمیوں کو کپڑے پہنا ایک دن میں ایک سو پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کوئے بنا ایک دن میں کور اوپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں تمام کا کمام پانی کی طرح بہ جاتا ہے پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیاء کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے ہندوستان کا ایک ایک قرار ایک ایک بنیاء بیس بیس لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پر خرچ کرتا ہے دس دس لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے اور اگر میری بات پر یقین نہ ہو اب گرمی کا موسم آئے گا کبھی سندھ کا سفر کرو گھوٹ کی پنو آقل دیر کی میر پر ماتھیلوں اور دوسرے سٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے قراروں کے لڑکے برک کا پانی والٹیوں میں لے کر گاریوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں پلانے والے قرار ہیں پینے والے امتیر مسلمان ہیں لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے آخرت میں کونی حصہ نہیں کیوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جرم اضبوط نہیں بعضے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے دس سر چاول پکا دو سارے گناہ ہتم ہو جاتے ہیں اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوٹ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم برباد نہ ہوتی فَنَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے رات کو سمجھایا جن کو سمجھایا صبح سمجھایا شام سمجھایا ہاتھ پر یکل سے نبی نے ہاتھ پاؤ مارے مگر قوم نہ مانی برادری نہیں مانی قاندان نہیں مانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی چٹوں نے مارا چتہزاد بھائیوں نے مارا اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تجلیم پہنچے گی آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خضراتے جا کے پوچھو کالی کملی والے آمنہ کے در یتیم تیری بیٹیوں کو کلاک کس وجہ سے ہوئی تھی کیا وقت ہوگا جب ابو جہے ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آنکہ کہنے لگے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں تیرا عقیدہ آہ رہے ہمارا عقیدہ آہ رہے تو ایک کا پجاری ہم کئیوں کے پجاری تیرا اے خدا ہمارے کئی خدا بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں پھر امام الانبیاء شہنشاہ کائنات سردار دو جہاں کے بیٹیوں کو ترار کھو جائے وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بددعا نہ دی جس نے گالی کھا کر کے کبھی بددعا نہ دی جس کو پہاڑ کے غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بددعا نہ دی پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے ابو جہل نے سر میں پتھر مارا لہو دور جا کے دھار پڑی بددعا نہ دی لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلک کرے گا تھے تو کافر پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے ابو لہب کے دن دولوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا کافتے کافتے گھر گئے اببارے پوچھا کام کریا ہے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں کافر کہہ رہے ہیں کافر ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے اس نے کہا بارہ تیرہ بارہ سو گئے رات دن مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بدعا لے نکلی آج ہمارے لیے بدعا نکل گئی کام بگڑ گیا تھا تو دشمن چچا لیکن سمجھدار تھا اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑا چھوڑا روزانت ہم اس کو مارتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا بگڑے گا یوں لکھا علمان ابو لہب رونے لگا پڑوس کے لوگ آئے وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا قرآش کے چھوڑی تجھے کیا ہوا کہنے لگا خیر نہیں اس نے کہا کوئی جنازہ نہیں کوئی میت نہیں کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا آگ لگی ہوئی نہیں نقصان کچھ نہیں تم رو کیوں رہے ہو ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی مکہ کہ اس امین نے میرے بچوں کو بدعا دے دی ابو لہب اتنا سیانہ ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے روز تو آپ پا اس کو مارتے ہیں اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں کیا آئے اس کے پلے کچھ نہیں بگڑے گا ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے پر اے لوگا یہ تو بتاؤ چالیس پچاس سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو پہال کل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی آج میرا تیرا سے یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے سچا ہے حق ہے اوکی تک پرانی کتابہ ہو گئی پرانا دین ہو گیا پرانا اسلام ہو گیا اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے عورت کا یقین نہیں مرد کا یقین نہیں دکندار کا یقین نہیں گاکٹر کا یقین نہیں افسر کا یقین نہیں چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں مرد عورت کا یقین نہیں اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے تجارت کے لئے چلا ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے شام ہو گئی راستہ میں کہنے لگاو قافلے والوں کرم کرو مجھ پر رحم کرو مجھ پر میری بات سنو تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکہ جے نبی نے میرے بچوں کو بدعا دے رکھی ہے ساری رات ان کی حفاظت کرو خیر نہیں سارے سامان کا ٹبہ بنایا تلہ بنایا اوپر دولو لڑکوں کو سولایا چاروں طرف لوگوں کو سولایا حسیار کیا بیدار کیا عبادہ یا جنگل کے شیر آ جہا آج تیری باری ہے الہی مہادی رو میرے نبی کو دکھ دینے والے کا چیرہ پھاڑ کے پھیک دا شیر آیا چاروں طرف پھر رہا ہے پہاڑ کے سامان کے پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے مہران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ نہ حق کوئی نہ چھر جائے نہ حق کوئی نہ پھڑ جائے ہم مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ہے نہ حق خون نہ میرے گلے پڑ جائے پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں بڑا دلیر ہوں تیرا جہا بنایا ہوا جانور ہوں تیری مخلوق ہوں مجھے بسا وہ گناہگار ہے کونسا نہ حق خون نہ بہا دیا جائے جنگل کا درندہ تو لر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے ہم نہ ڈرے بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے سالہ اور بینوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکے دار بھولا پھرتا ہے ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا سر ہوں گا کیا کانسر پڑے گا کہا یہ بات پہنچے گی آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے آج فیصلہ کرنے والا تُو ہے کل کو مثل تیری ہوگی عدالت دوسری ہوگی فیصلہ کرنے والا خدای فیصلے کا بھی انتظار کرو الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے مو کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیا دی میرے نبی کا دل دکھا آمنہ کے درے یتیم کا دل دکھا کونسا نبی اللہ غنی علماء اکلام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں تھے جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے ہلے وہ سخانے میں جاتی وہاں خوشبو کونسی دکان سے لائی علماء اکلام نخاتون رضی اللہ تعالی عنہ کرنے لگی امی جان میں خوشبو کس کے لئے لگاؤں آٹھ مہینے ہو گئے سہاں گجڑ گیا آٹھ مہینے ہو گئے سہاں گجڑ گیا میں خوشبو کس کے لئے لگاؤں کان سے آتی ہے کہنے لگی امی اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم اس کے موں کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے چاہتے مجرموں کا پتہ چل جائے شیر نے چھلانگ ماری آنکر کے موں سون کر دیکھا پتہ چل گیا تو یہی وہ بجماس ہے دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دی میں یہ عرض کر رہا تھا اس زمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا پیغمبر کی بات کو جس نے ٹھکرایا وہی زلیل و خار ہوگے وہی تباہ و برباد آؤ ہم بھی پتہ کریں نہ معلوم چیندین کی زندگی ہے کسی کا ایک دل باقی کسی کے آنکھ دل باقی کسی کے دو چار سال باقی آؤ بدلو تبدیل لیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط تلاش کرو سلطوں پہ عمل کیا کرو خدا کی قسم محبوب دعالم کی سلط کے صدقے میں تیری نجات ہو جائے گی میری تبلین ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں مزاج بدلو حالات بدلو طبیت بدلو اللہ اللہ کرنا شروع کر دو توبہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ خدا ہم سپر کرم فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم